ناظرینِ گرامی ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاس رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجدِ حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا قریش کے لوگو تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی حمد کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم پر کسی نے ظلم کیا ہے اس نے کہا ابو الحکیم یعنی ابو جہل اس نے میرے تین بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں اور اس قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تینوں اونٹ خرید لیے ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بددو کے ساتھ کی ہے ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا مشرقین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو اس نے کہا با خدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں اور میں ڈرہ کے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ذرا بھی سرطابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے